جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں حریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ سب کی بے پناہ محبت نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں اپنے ٹوٹے بھوٹے ویلوگ لے کے ہی صحیح آپ کی حدمت میں حاضر ہو جاؤں یہاں پہ میں کرنے لگی ہوں ناشتہ رات کو میں نکالے چنے بنائے تھے جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے میرے ریسٹ فیملی میمبرز تو اس طرح کی چیز ایک ہی دفعہ کھا کے بس کر دیتے ہیں لیکن مجھے یہ اتنے پسند ہے کہ دو تین دن بھی کھاتی رہوں تو بلکل بھی نہیں اکتاتی سب کو ناشتہ دینے کے بعد ابھی آئی ہے میری باری اور اس کے بعد گھر کے کافی زیادہ کام ہے جو کرنے والے ہیں یہ سینری تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کافی دیر پہلے حرید دی لیکن اس کو لگانے کا ٹائم نہیں تھا مل رہا آج ہم نے تہیہ کیا ہوا تھا یعنی ایک قسم کی قسم کھائی ہوئی تھی کہ اگر آج اسے نہیں لگایا تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کبھی لگا پائیں گے اس لیے ناشتہ کے فوراں بعد ہی اسے لگانا شروع کر دیا یہاں پہ ابھی تو آپ کو ایک آدم منٹ کی ویڈیو نظر آ رہی ہے لیکن اس کو لگانے میں کافی زیادہ ٹائم لگا تھا آپ نے دیکھا کہ میرے ہسپنٹ بار بار کیس طرح سے میئرمنٹ کر رہے تھے اتنا زیادہ ناپ تول کرنے کے بعد بھی انہیں فیل ہو رہا تھا کہ ٹھیک نہیں لگی لیکن میں انہیں تسلی دے رہی تھی کہ آپ نے بلکل ٹھیک لگا لیا ہے لگانے کے بعد ٹول بوکس اور گن وگرہ سمیٹنے کی باری آگئی تھی یہ سارے ریپس اس کے اوپر لگے ہوئے تھے ان کو سمیٹنا تھا تھوڑی سی ویکیوم کرنے تھی ہسپنٹ نے کافی لائٹ ناشتہ کیا ہوا تھا سینڈی لگا کے بولتے ہیں کہ انہیں بوک فیل ہونا شروع ہو گئی ہے میں نے کہا اچھا آپ تھوڑا سا گن سمیٹ لیں تو میں آپ کو چاٹ بگرہ بنا دیتی ہوں میں نے تو چونکہ اپنی مرضی سے رج کے ناشتہ کیا ہوا تھا اس لئے مجھے ایسا کچھ فیل نہیں تھا ہو رہا اور کچھ سمیٹ نہیں تھا رہا کہ کیا بنا ہوں تو فروٹس رکھے ہوئے تھے میں نے کہا جلدی جلدی سے چاٹ بانجے گی یہی بنا لیتی ہوں سب کو کھانے کے لیے دے کے جو برطن جمع تھے وہ میں نے دو لیے اور اس کے بعد اور بھی کام کرنے والے رکھے تھے پہلے امی کو کال کی اس کے بعد ہی دوسرے کام شروع کیے اور آپ سب کی دعائیں اور پیار بھی ان تک پہنچایا وہ بہت زیادہ خوش بھی ہو رہی تھی اور آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کر رہی تھی کہ اتنی دور دور بیٹھے ہوئے بھی آپ ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں یہ کافی سارا دنیا پودینہ میں لے کے آئی ہوں یہ اس لئے زیادہ لے کے آئی تھی کہ سستہ لگا ہوا تھا ویسے بھی ماشاء اللہ سے رمضان آ رہے تو اس سے پہلے اس طرح کی ساری تیاریاں کر کے رکھ دیتی ہوں رمضان میں چونکہ چٹنیاں وغیرہ بھی زیادہ بنتی ہیں ویسے بھی جب روزہ رکھا ہو تو بہت زیادہ کام نہیں کیے جاتے پودینے کے پتے اتار کے اسے اچھی طرح سے واش کر کے چھلنی میں ڈال دوں گی جب سارا پانی نوچڑ جائے گا تو کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کے ان پتوں کو فریز کر دوں گی اس طرح سے کر کے رکھنے میں چٹنی بنانے میں آسانی رہتی ہے یہ ڈنڈیاں وغیرہ میں بلکل بھی ویسٹ نہیں کر رہی انہیں پانی میں ڈال دوں گی جب سمر آئے گا تو پھر انہیں باہر پلانٹ کر دوں گی جس سے گھر کا پودینہ لگ جائے گا میں کچن میں آئی تو بیٹے کو یاد آگیا کہ اس نے کون کھانی ہے اس لئے بولا کہ ماما بنا دیں تو میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دی اور ساتھ ہی میں نے اپنی سبز چائے بھی رکھ دی ہوئی ہے میں کافی زیادہ ٹمارٹر بھی لے کے آئی ہوئی تھی ان کا پیسٹ بنانا تھا رات کو میں نے انہیں اُبال کے رکھ دیا تھا اور ابھی ان کو گرائنڈ کر کے ان کا پیوریسہ بنا لیا ہے یہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا رکھے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تھی تو مجھے لگ رہا تھا تھوڑا پانی سا نیچے بیٹھ کے اس لئے مکس کر کے اسے فریز کر دوں گی اور یہاں پہ ڈینر کے لیے میں آلو کیمہ بنانے لگی ہوں کافی دنوں سے آلو کیمہ نہیں تھا بنایا میرا بہت زیادہ دلکارہ تھا کہ آلو کیمہ بناؤں لیکن ابھی اس طرح دلکارہ تھا کہ کاش کوئی ہوتا جو بنا دیتا اور میں کھا لیتی چلے ہیر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خودی بنانے اور خودی کھانا ہے کبھی کبار تو میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اس وجہ سے پراپر بلوگز بھی نہیں بناتی آج کل اکثر ایسا میں کرتی ہوں کہ ایک دن دو دو سالن بنا لیتی ہوں اور دوسرا دن پھر چھوٹی مارتی ہوں کام کرتے ہوئے میں بلکل بھی نہیں تھکتی کیونکہ گھر کے کاموں کا مجھے بہت زیادہ شوک ہے اور ما شاء اللہ سے کھانے پکانے کی انتہا یہ ہے کہ چولے کے پاس کھڑی ہو جاؤں تو فٹا فٹ سے دو تین کھانے تو ایک دم سے بنا لیتی ہوں مجھے جو چیز تھکاتی ہے وہ کچھ گندے اور کم ظرف لوگوں کے ایسے الفاظ ہیں جنہوں نے بگز اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے میری روح تک کو چھلنی کرنے کی کوشش کی وہ میری زندگی کا بہت زیادہ ٹاف ٹائم تھا بہت زیادہ مشکل سے میں نے اپنے آپ کو بکھرنے سے بچایا اپنے گھر اور اپنی فیملی کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا ایسے گھٹیا لوگوں کے تو یقین کریں میں نام تک اپنے ذہن سے اتار چکی ہیں مجھے ان کی شکلیں بھی یاد نہیں میرے ذہن میں ان کی کہی ہوئی کوئی بات آ بھی جائے تو میں اس پہ دو حرف بیج کے عوض بلہ کی تسبیح شروع کر دیتی ہوں اپنی منٹلی تھیراپی کر کر کہ ہی میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ورنہ اب تک تو میں پاگل ہو چکی ہوتی کبھی کبھی بس دل میں یہ حیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے کم ظرف لوگ نہ بھی بناتا تو زندگی کتنی آسان ہوتی لیکن اللہ پاک نے بھی ہمیں بہت سے امتحانوں سے گزارنا ہوتا ہے کبھی ہماری ازمائش ہو رہی ہوتی اور کبھی دوسروں کی اب تو میں بس یہی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اپنے لپا کے دی ہوئی ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرتی رہوں آلو کی ماں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹیستی بنا تھا جیسا میرا دل کا رہا تھا ویسا تھا بلکل اور یہ دیکھیں یہ دس سے بارہ مارچ کے دو دن ہے جب بہت زیادہ ہیوی سنو پڑی تھی کچھ دن پہلے تو تھوڑی پگلنی شروع ہو گئی تھی اور دوپن نکلنے لگی تو ہم نے سوچا کہ سمر آنے والا ہے لیکن پھر سے اتنے اتنے دیر بان گئے تھے اسے پہ گلتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگے گا اور یہاں انٹرنس کی طرف چیک کریں اتنی دور سے برف دروازے کے بلکل پاس آگئی تھی ایسا تو شاید تھوڑا فرس ٹائم ہی ہویا کیونکہ ساتھ میں بہت زیادہ ہوا تھی ہوا دیکھیں سنو کو اڑا اڑا کے کتنی دور تک لے آئی یہ بہت ہلکی سنو تھی اس وجہ سے دیکھیں بلکل دروازے کے پاس آگئی ہے اگر یہاں پہ دروازہ کھلا ہوتا تو اس نے اندر بھی انٹر ہو جانا تھا سنو بھی برستی جا رہی ہے لیکن مجھے جانا تھا بریٹ لینے کے لیے گھر میں بلکل بھی بریٹ موجود نہیں تھی میں نے کوٹ اور شوز پہنے اپنے آپ کو اچھی طرح سے پیک کیا ساتھ میں چھتری لے لی تھی کیونکہ چلتے ہوئے ساری سنو نے مو پیانا تھا تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے چھتری لی پہلے میں نے سوچا نہیں جاتی رہنے دیتی ہوں بریٹ لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو اتنا بیالکس کیا کرنا ہوا ایک دور ہی لگاتے ہیں اسی بھانے سے باہر نکل جاؤں گی تھوڑا سا چال لوں گی یہ سستی مجھ جیسے لوگوں میں ہی ہوتی ہے یہاں کے لوگ تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں کتراتے نہ ہی باہر جانے سے گبراتی ہیں چاہے موسم جس طرح کا بھی ہو یہاں پہ میں نے اور کچھ بھی نہیں تھا لیا کیونکہ شام کو گروسری کے لیے جانا تھا جب میں واپس آئی تو تھوڑی دیر بعد یہ برف اٹھانے والا بندہ بھی آ گیا تھا ہمارے اردگرد کی جتنی بھی گلیاں چلنے کے جتنے بھی راستے ہیں یہ انہیں صاف کرتے ہیں ہسپنٹ جب شام کو کام سے آگے تو ڈینر کرنے کے بعد ہم گروسری کے لیے چلے گئے تھے گھر کی کافی چیزیں ہتم ہو رہی تھی ٹائم نہیں تھا میل را کے کب جائیں کیونکہ آج کل ہسپنٹ تھوڑا کام پہ جاتے ہیں تھوڑا گھر سے کرتے ہیں اس لیے روٹین کافی ڈسٹرب ہے آج کل یہاں پہ اسٹر کے ڈیز قریب آ رہے ہیں تو اسی کی مناسبت سے کافی زیادہ چیزیں یہاں پہ رکھی ہیں میں نے کچھ فروٹس لیے تھے دن کے ٹائم میں نے برون بریڈ لی تھی اور ابھی وائٹ لینے تھی یہاں پہ مجھے مل گئی تو اس لیے میں نے یہ بھی لے لی یہاں پہ صرف دو شاپس ہیں جہاں سے میں وائٹ بریڈ لیتی ہوں باقی وائٹ بریڈ مجھے اتنی پسان نہیں آتی آج کل ساری شاپس جتنے بھی شاپنگ وال ہیں سینٹرز ہیں سارے کے سارے باندھ ہیں صرف گروسری والی شاپس ہیں جو کھولی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی اکا دکھا ہی بندہ نظر آتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی جب گھر آئے تو یہ کچن کیبنٹ تھا جو کافی زیادہ گندہ ہو رہا تھا اس کے اندر میں نے مشینیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں کلٹ مارٹوں کا پیورے بنانے کے لیے گرائنڈر نکالی تھی تو اس کی جگہ حالی تھی جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کالے کالے سے نشان ہے تو انہیں صاف کیا پہلے آکے کہ میں نے تھوڑی سی ریست کی تھی آپ سب کے جتنے بھی کومنٹس میرے ویلوگ پہ آئے ہوئے تھے وہ میں نے پڑھے تو یقین کریں کہ دل اتنا زیادہ خوش ہوا بس بہت زیادہ انرجی فیل ہوئی اور میں اٹھ کے کام کرنے شروع ہو گئی آپ سب کا بہت شکریہ کہ اتنے زیادہ اچھے کومنٹس کرتے ہیں بہت زیادہ پوزیٹیو وائبز آتی ہیں جب آپ کے ماشاءاللہ سے اتنے اچھے کومنٹس پڑھتی ہوں تو یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی انرجیٹک سی ڈرنک پی رہی ہوں ہاتھوں سے تو میں کام کر رہی تھی اور دل ہی دل میں آپ سب کے لئے دعائیں بھی کر رہی تھی یہی وہ مشین ہے جس کے ربٹ گس گس کے نیچے سے کافی زیادہ کالے نشان لگے تھے جن کو میں نے بھی صاف کیا ہے میرے حیال میں پوزیٹیویٹی بھی اللہ پاک کی طرف سے انسان کے لئے بہت بڑا انام ہوتا ہے بس اللہ کی طرف سے جس کو نصیب ہو اس کو اترانہ بلکل بھی نہیں چاہیے بس اور بس اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے طبیعت میں آجزی رکھی پوزیٹیو نیچر اور تھارس رکھنے والا انسان تو مرتے ہوئے کو بھی زندگی بخش سکتا ہے اس کے برعکس نیگٹیو انسان دوسروں کی زندگی میں ایسا زہر گولتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو زندہ درگور سمجھنے لگتا ہے ہیر ایسے لوگوں سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ مانگتے رہنا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے سے پیاز تھے جو میں لے کے آئی تھی ساتھ میں تھوڑے سے فریش تماتر بھی یہ ہے جی انار اس دن میں نے فروڈ چٹ بنائی تھی تو اس میں نہیں تھا بہت بیرونکی سی فروڈ چٹ لگ رہی تھی تھوڑے مالتے لیے تھے ساتھ میں ادرک لے لی تھی ادرک میں نے تھوڑی زیادہ ہی لے لی تھی اس کا پیسٹ بنا کے فریز کر لوں گی اور ساتھ میں ہے یہ یہ ایک ٹینڈو مینڈو سا ہربوزہ یہ میرے بیٹے کو بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں لے کے آئی تھی میں بھی تھوڑا کھا لیتی ہوں اور کوئی بھی نہیں کھاتا ہنان کھاتے اور میں کھاتے ہوں اور یہ بلو بیریز بھی ہنان کو زیادہ پسند ہے وہ ہی کھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سے دو بچے ہیں اور دونوں بچوں کو ہی اپنی اپنی پسند کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بہت کم چیزوں میں ان کی چائز ایک جیسی ہوتی ہے یہ ایوکیڈوز ہیں جو میری پسند ہیں اور ساتھ میں تھوڑے سے یہ ڈارک کلر کے گریپس تھے کالے کالے سے لگ رہے تھے مجھے اچھے لگے تو میں نے بہت تھوڑے سے لے لیے تارلی بنیناز لیے بنیناز کچھ گھر میں رکھے ہوئے تھے یہ بہت جلدی حراب بھی ہو جاتی ہیں اس لئے میں تھوڑے تھوڑے گرین لے کے آئی تھی یہ بگٹس ہیں جو ہاف بیک ہوتی ہیں کھانے ٹائم انہیں دوبارہ سے بیک کر لیا جاتا ہے جسے بہت فریش سے فیل ہوتی ہیں ساتھ میں تھوڑے سے ایپلز لے کے آئی تھی اور لیے تھے انڈے انڈے میں نے دو مختلف طریقوں کے لیے تھے ایک تو نارمل سائز کے لیے تھے اور یہ انڈے مجھے پسند ہے یہ سائز میں کافی زیادہ بڑے ہوتی ہیں اور ان کے اندر سمیل بھی بہت زیادہ کام ہوتی ہے جب وائل کرنا ہو تو میں یہی والا انڈہ استعمال کرتی ہوں بٹر حریدہ تھا گوبی لی تھی گوبی بھی کسی نے نہیں کھانی سوائے میرے اور میرے ہسپنڈ کے یہ لی ہے میں نے پالک یہ کافی چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے پالک کا اس سے میں پالک کا پراتھا بناتی ہوں ایک دفعہ میں نے آپ کو دکھایا تھا پیاز اور پالک والا پراتھا ناش پتی لی تھی یہ میں نے ایک ہی لی ہے یہ اتنی زیادہ فریش نہیں تھی کافی جلدی حراب ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے ایک ہی لی چاٹ وغیرہ میں ڈالنے کے لیے جوس لیے تھے جوس ایک نارمل اورنجز والا ہے اور دوسرا ہے ریڈ اورنجز ریڈ اورنجز کا ٹیسٹ دوسرے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پساند ہے اس لیے میں اپنے لیے یہ لے کے آئی تھی اور باقی فیملی کے لیے جو نارمل جوس ہے وہ میں نے چاہے بنا کے رکھی تھی وہ پینے لگیوں اور یہ دیکھیں ہم یہاں پہ باہر آئے تھے باہر برف کے اتنے زیادہ ڈیر لگے ہوئے تھے یہ اتنی زیادہ انچی انچی برف تھی ابھی شاید ویڈیو میں اتنی زیادہ عجیب نہیں لگ رہی لیکن ویسے دیکھنے میں بہت زیادہ بڑے ڈیر لگ رہے تھے آج میں نے گھر پہ کچھ نہیں تھپکایا سودا سلف سمیڑنے کے بعد بچوں کے لیے کھانا لینے باہر آگے تھے جب بڑا اچھا سمو بنا کے آئے ہم اپنے گھر سے تھوڑا سا دور بچوں کے لیے ڈینر لینے کے لیے آئے تھے جب وہاں پہ آئے تو بہت زیادہ ڈیس ہارٹ ہوئے جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ ان کے پاس موجود ہی نہیں تھی یہ ہے جی چارلیز کے باب ان کے پاس شبار میں پیزے اور کباب وغیرہ ہوتے ہیں باستی تو ابھی ٹائم ہتم ہونے والے ہیں اس لوگ کو بنانے کا سہرہ آپ کے ساتھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں اجازت رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ